بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ لوگ کیسے ہی تو جہرالکوش رہو عباد رہو اس لئے دعا کے ساتھ آج قبل لوگ کرتے ہیں تو آج ہم بنا رہے ہیں وہ بھی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتے ہیں ابھی ہم نے کھال جیاس تو آج کی جو پوری دیکھنی ہے بہت اچھی ہونے والی ہے جیسا کہ کچھ کمیٹ آتے تھے کہ آپ رس بھی بناتی ہیں تو پوری شیئر کیا کریں جو بھی بناتی ہیں تو آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتی ہوں آپ کمیٹ میں بتانا کہ آپ لوگوں کو کیسی رکھتی ہیں مکھوں نے اتنی پریشان کیا بہت ہوگئے مکھوں جیسا کہ بارشیں ہوئی ہیں پھر قربانی ہوئی سامن کا مہینہ ہوتا ہے کھجور آتے ہیں تو اس لئے مکھیں بہت ہوگئے ہیں تو صبح بھی بارش ہو رہی تھی تو بیوی کچھ گیلہ ہے بھوندہ باندی ہو رہی تھی محلی خوبصوصوصوصوصوصوصوصوصوصوصوصوصوصوصوصوصوصوصوصوصوصوصوصوصوصوصوصوصوصوصوصوصوصوصوصوصوصوصوصوصوصوصوصوصوصوصوصوصوصوصوصوصوصوصوصوصوصوصوصوصوصوصوصوصوصوصوصوصوصوصوصوصوصوصوصوصوصوصوصوصوصوصوصوصوصوصوصوصوصوصوصوصوصوصوصوصوصوصوصوصوصوصوصوصوصوصوص اسلام علیکم آپ سب لوگ کیسے ہیں ٹھیک ہے میں بلکل ٹھیک ہوں تو آپ لوگ لیں ہماری ویڈیو کو پورا دیکھنا ہے ہمارے چینل کو لائک کمنٹ شیئر اور سبسکرائب کرنا ہے تو ارم بھی حسن ہے مجھے دیکھا تو ابھی آلو چھل گیا آلو کادرین پیاس بھی میں نے کٹ دیا اور یہ آلو کٹ کر رکھ دیا کیونکہ اس کا کچھ آلک بنائیں گے تو ابھی سالک چڑھا رہے ہیں پتیلا رکھوں گا کہ میں نے پتیلے پر آکے جائے کیونکہ پانی سوک جائے پیر تیل ڈالیں گے کیونکہ پہر پانی ہوتا ہے نا تو چھٹے تیل ڈالیں گے تو ابھی جیسا کہ یارہ بجے گٹائم ہو رہا ہے تو بلکل بھی نہیں ہے ایسے لگ رہا ہے کہ صبح کٹائم ہوں ہے خوقت مگھی میں کولی ہے اس کے پر کچھ رکھ دیں گے کہ پر مکھیں مرمہ ہو جائے اس کے پر دھتنا دیکھ دیں گے تو مکھیں جو ہے نای سے دون رہی مگھی 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 مگھ مگ 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 موسیقی 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 ڈالنم نقنقل ڈالنم اسلام علیکم میرے پیارے بہن بھائی آپ لوگ کیسے ہیں میرے چینل کو سسکرائب کیا کریں آل نوٹفیکیشن لازمی اون کیا کریں تاکہ میری ہر آنے والی نیو ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے اور ویڈیو مکمل دکھا کریں آگے پیارے بہن بھائیوں کے ساتھ لنک شیئر کر دیا کریں تاکہ ہماری حنصلہ آپ زائی بھی ہوتی رہے اور ہماری سپورٹ بھی ہوتی رہے تو جیسے کہ وہ میری سسٹر جیسے کہ کال آپ کو لوگ کے سامنے یوکی کے جو گفت بگر آئیت ان کی انبوکسنگ کی تھی تو ہم نے یہ شیئر کیا تھا کہ اس کے اندر ہمارا ایک موبائل فون نہیں ہے اور جیسے کہ جوسر مشین نہیں ہے اور اس میں جو اینا ایک استری نیو تھی جوسر مشین بھی نیو تھی موبائل فون بھی بہت اچھے سے اچھی کمپنی والا تھا تو کاؤسمیٹک کا سمان نہیں ہے اور بہت سارے میرے بچوں کے جیسے کہ نیو نیو برینڈ جو ہے نا کپڑے نہیں ہے تو ایک سسٹر نے جو ہے نازیہ نسیم نے جو ہے نا بیڈ کمنٹ کی ہے تو میرا بیٹا پڑے گا پھر موسکر آپ کو جواب ہوں گا تو پہلا کمنٹ جو ہے نا ہم لوگوں کو نازیہ نسیم نے کیا ہے بھیک مانگو پاکستان کو بدنام کر رہے ہوں دنیا میں دیکھو پاکستان کو کون بدنام کر رہے ہیں انسان کو بھوک لگتی ہے تو گھر میں کھانا مانگتا ہے نازیہ نسیم سسٹر آپ کو بھوک لگتی ہے آپ کھانا مانگتی ہیں تو ہم تک جس تکلیف میں ہم نے آواز اٹھائی تو کسی کے پاس ہماری پیاری سسٹر ہے پیارے سے بھانجے ہیں بھانجے ہیں ان کے پاس ہماری آواز پہنچی انہوں نے ہماری تکلیف کو محسوس کیا اور انہوں نے ہمارے لیے جو گفٹ لے کے بھیجے وہ ہم لوگ نے آپ لوگ کے ساتھ شیئر کیے تو اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ ہم نے کسی سے بھیک مانگ رہے ہیں وہ ہماری تکلیف کو سمجھتے ہیں آپ تکلیف کو سمجھنے کی بجائے آپ الٹا ہمارے پر جو ہے نا بیٹ کمنٹ کر رہی ہیں تو ہم اچھا نہیں لگ رہا ہم بھی آخر انسان ہیں آپ کو بھی بھوک لگتی ہے تو آپ بھی گھر میں کھانا مانگتی ہیں آگے بیٹا پڑھو نازیہ نسیم نے دوسرا کمنٹ کیا ہے تم لوگ عزت کی کر کے کھانا نہیں چاہتے بس باہر بھیک مانگنے پیر پر آگے تو سسٹر نازیہ نسیم میں نے آپ سے تو نہیں مانگانا آپ سے مانگا ہے تو آپ مجھے بتائیں کمنٹ کر کے آپ کو اتنی برا لگ رہا ہے تو آگے پڑھو اس کا اور کمنٹ نازیہ نسیم کا نازیہ نسیم نے ہمیں تیسرا کمنٹ کیا ہے اپنے گربت کا بھی مزاق بناتے ہو اور ہمارے ملک کا نین بھی بدنام کرتے ہیں کیا سسٹر میرے پیارے بہن بھائیوں کو آنکھیں نہیں ہیں کیا اللہ پاک نے ان کو آنکھیں دی ہیں دیکھنے کے لیے میرے گھر کے حالات دکھتے ہیں میرے بچوں کا رہین سین میرے بچوں کا کھانا پینا دکھتا ہے ان کو اور جو اچھے حالات میں ہوتا ہے ان کا پہننے کا سٹائل ہوتا ہے اٹھنے بیٹھنے کا سٹائل ہوتا ہے کھانے پینے کا سٹائل ہی ہوتا ہے اور انسان لو ہائی کٹیگری کا انسان کو خود ہی پتا چل جاتا ہے کہ یہ کتنے اونچے مکان بھی یہ کعام لوگ کچھنے نیچے مکان بھی تو نازیہ نسیم سیسٹر کمنٹ ریڈ کرنے سے پہلے میں آپ کو ایک بات بتاؤتا ہوں ہمارا پیارا ملک پاکستان ہے اور ہمیں اپنی جان سے زیادہ عزیز ہے اور آپ ایسی بات کر رہی ہیں اور میرے پیارے بہین بھائیوں کو جو ہے نا ہمارے حالات کا پتہ ہے شروع سے لے کے اینڈ تک وہ ہمارے جو سسکرائبر ویوئرز ہیں دیکھ رہے ہیں آج میرے خیال میں آپ نے پتہ نہیں ایک مہینے سے ہمارے چینل پہ آئی ہیں تو آپ نے فورم ہماری نکس نکالنا شروع کر دی ہیں تو ایک پیارے سے بھائی نے کمنٹ کی ہے اس کا بیٹا پڑھ جائے ملک بلال نے ہمیں کمنٹ ہے بھائی جان جس کمپنی سے بھیجر رہی ہے ان سسٹر کو بولو ان کے پاس سلک ہوگی نا کی کیا کیا بھیجر ہے انہوں نے وہ کمپلین کر سکتی ہے یار اللہ پاک آپ کی مدد پرمائے آمین سے مولی تو سسٹر سب سے پہلے یہ ہوتا ہے کمنٹ کا جواب جو اس بچے نے دیا کیا اس کا نام ہے ملک بلال تو یہ ہوتا ہے کمنٹ کا جواب دینا تو ہم نے اس سسٹر کو بقیدہ اس کو ہم نے کال کر کے ان کو بتایا ہے اور ان سے پوچھا ہے تو انہوں نے بتایا بیٹا آپ ویڈیو بناو اور اپنا جو آپ کو جو سمان ہم نے دیا ہے وہ بھی دکھاؤ ہمیں جو سمان نہیں ملا وہ بھی آپ بتاؤ تاکہ کیونکہ میں نے اس سے پیچھلے والے دن میں جو ویڈیو بنائی تھی میں نے آپ کو بتایا تھا میں بہت زیادہ پریشان ہوں اسی سمان کی وجہ سے پریشانتی نہیں تھا کہ میرا سمان جنم کو ملنی ہے تو ملک بلال بیٹا بات یہ ہے کہ ہم نے اس سسٹر کو بول دیا ہے انہوں نے بولا دو دن کا ٹائم مانگ ہے دو دن تک بہری وہاں ہوگی تو اس کے بعد پتا چلے کا سمان ہے یا نہیں تو وہ پتا چل جائے گا انشاءاللہ اگر ہمیں پتا چل جائے گا وہ بھی آپ پیارے بہن بھائیوں کے ساتھ ویڈیو میں شیئر کریں گے انشاءاللہ اور سسٹر ہمیں اپنا ملک بہت ہی زیادہ دی ہے ہم نے آپ سے نہیں مانگا آپ ایسے کمنٹ نہیں کیا کریں بھلے ہماری ویڈیو آپ کو اچھی نہیں لگی تو نہیں دیکھیں آپ ہماری سپورٹ کرنے کے لیے آئی ہیں تو سپورٹ کریں ہمارا گھر کا پورا آپ کو محول نظر آتا ہے ہم اچھے مقام میں بیٹھے ہیں بھورے مقام میں بیٹھے ہیں آپ کو سب کچھ دیکھ رہا ہے کیونکہ کیمرہ جب سب طرف گھونتا ہے تو پورے گھر کا ان کو محول نظر آتا ہے کہ ہم کون سے کہاں سے کس طرح جگہ سے بیٹھے ہیں کہاں سے ہم تعلق رکھتے ہیں تو انسان جو ہوتا ہے نا ہم ایک سسٹر تھی اس کا گھر ڈھونڈنے گئے تھے نا اللہ پاک نے ہمیں آنکھیں اور دماغ دیا تھا نا تو ہم اس کا جو ہے نا ویڈیو دیکھا تھا تو اس کے گھر پہ ہم پہنچ گئے تھے آپ کو ہمارے گھر کا ہمارا رہے انسان کھانا پینہ بھی سب کچھ دیکھ رہا ہے اس کے باوجودی آپ ایسا کمنٹ کر رہی ہیں تو اللہ پاک کسی ایسے مسلمان پہ وقت نہیں لائے جس طرح کہ آپ سوال جواب کر رہے ہیں اللہ پاک نے آپ کو اچھا مقام دیا ہے اس کا مطلب یہ کیونے کسی غریب کے اوپر آپ جانرم کو تنقید کا نشانہ بنائے بہت اچھا ہوا تو یہ کوئی بات تو نہیں ہے بہت اچھا ہوا تو برائے مہربانی نازہ نسیم سسٹر ہمیں جینے دیں تو جو دیکھنے والے ہیں جنہوں نے سمان دیا ہے وہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ ہم نے کیا سمان دیا اور سمان میں سے کیا لکھنا ہے یہ پاکستان میں چوری ہوا ہے یا تو وہاں سے کارگو سے چوری ہوا ہے تو اس کین کیری وگرہ چل رہی ہے انشاءاللہ اس سمان کا بھی پتہ چلے گا جس نے اٹھایا اس پر بھی پتہ چلے گا اگر ہوں گے وہ مسلمان اصل میں تو وہ بتائیں گے سمان کہاں سے چوری ہوا ہے چور تو ایک نیک دن تو پکڑا جاتا ہے